الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ قریم ہمما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آئیں ہم مل کے اللہ سبحان و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں ان الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کا قد مثل دراحت خجور کے بہت لمبا تھا اور سر پر بہت لمبے لمبے بال تھے دراحت کا پھل کھانے سے پہلے انہیں اپنی شرمگاہ کا علم بھی نہ تھا نظر ہی نہ پڑی تھی لیکن اس حطا کے ہوتے ہی وہ ظہر ہو گئی بھاگنے لگے تو بال ایک دراحت میں علج گئے کہانے لگے اے دراحت مجھے چھوڑ دے دراحت سے جواب ملا کہ ناممکن ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم مجھ سے بھاگ رہا ہے کیا نہیں لگے یا اللہ شرمندگی ہے شرمسار ہوں جناب باری تعالیٰ نے فرمایا آدم جو کچھ میں نے تجھے دے رکھا تھا کیا وہ تجھے کافی نہ تھا آدم علیہ السلام نے جواب دیا بے شک کافی تھا لیکن یا اللہ مجھے یہ علم نہ تھا کہ کوئی تیرا نام لے کر تری قسم کھا کر جھوٹ کہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو میری نفرمانی کا ہمیازہ بغتنا پڑے گا اور تکلیفیں اٹھانا ہوں گی چنانچہ جنت سے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں کو اتار دیا گیا اب اس کچھاتگی کے بعد کی یہ تنگی ان پہ بہت گران گزرنے لگی کھانے پینے کو ترس گئے پھر انہیں لوئے کی سنت سے کھائی گئی کیسی کا کام بتایا گیا آپ نے زمین صاف کی دانے بوئے وہ آگے بڑے بالے نکلیں دانے پکے پھر توڑے گئے آٹھا گندہ پھر روٹی تیار ہوئی پھر کھائی جب جا کر بھوک کی تکلیف سے نجات پائی چین کے پتوں سے اپنا آگا پیچھا چھپائی پھرتے تھے جو مثل کپڑے کے تھے وہ نورانی پدے جن سے ایک دوسر سے یہ اعزاء چھپے ہوئے تھے نہ فرمانی ہوتے ہی ہٹ گئے اور ستر کے اعزاء نظر آنے لگے حضرت آدم علیہ السلام وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے لگے توبہ اس تخفار کی طرف جھک پڑے بحلاف ابلیس کے کہ اس نے سزا کا نام سنتے ہی اپنے ابلیسی ہتھیار یعنی ہمیشہ کی زندگی پر ارہا طلب کی جبکہ آدم علیہ السلام کو یہ الفاظ سکھائے گئے جن کے ذریعے انہوں نے بارگاہ حداوندی میں توبہ کی دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے